بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ٹاکٹر رمید راجہ آپ کے اپنے شو پلے آن میں جی ناظرین اس وقت ورلڈ کپ کا دور و شور جاری ہے سیمی فائنل کی دور بھی جاری ہے آج کے جو ہمارے کرکٹ ایکسپرٹ ہیں پچیس سالوں سے یہ کرکٹ سے منسلک ہیں اور ایک کلپ کے کوچ بھی ہیں کلپ کرکٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے آٹھ ہزار سات سو ساٹھ اس وقت ریجسٹرٹ کلپ پاکستان میں ہے تو میں ان کو ویلکم کروں گا اپنے شو میں جی اسلام علیکم سر کیا حال ہے والیکم السلام رکھ ساب الحمدللہ ٹھیک ہے سب خیریت ہے اللہ کا شکر ہے یہ بتائیں کہ کلپ کرکٹ کتنی ضروری ہوتی ہے پاکستان کے لئے پاکستان کی کرکٹ کیونکہ گلی کرکٹ آپ دیکھیں تو بہت سٹریٹ جو کرکٹ تھی ہماری وہ بہت کم ہو گئی ہے بچوں کا رجحان اس طرف کم ہو گئی ہے تو کلپ کرکٹ یہ اب بچی ہے تو کتنی امپورٹنٹ ہے بہت شکریہ رکھ ساب سب سے پہلے تو آپ نے یہاں بدو کیا اور کلپ کرکٹ کے حوالے سے بھائیو کہوں گا کہ یہ گلی محلوں میں جو بچہ کھیلتا ہے تو اس وطہ اسے نہیں پتا ہوتا کہ بللہ کس طرح سے پکڑنا ہے بالکس طرح سے پکڑنی ہے فرلڈنگ کس طرح سے کھلی ہے وہ جسٹ ایک دیکھتا ہے ٹی وی پہ دیکھتا ہے یاپنے کسی بڑے کو دیکھتا ہے اور وہ کھیلنا شروع کر دیتا ہے تو اس کو بیسکس کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا ہمارے ایسے بہت سے سٹارز ہیں کہ بہت اچھا کھیلنے والے ہیں لیکن ان میں بیسک گلتیاں تھیں جیسے آپ انزمامی دیکھ لیں یہیں کھیل کے گیا ملتانی سے کھیل کے گئے ہیں لیکن ان میں بہت زیادہ مستیکس تھی بہت زیادہ گلتیاں تھی جاوید میاداد کے ساتھ اٹیچ ہوئے بران خان تھے اور اس کے بعد جتنے ویے سینئر پلیس سوئے مقصود یہاں سے ہے سوئے مقصود یہاں سے ہے راحت ہمارے ساتھ پیکٹس کرتے رہے ہیں بہت اچھے بولر دومیسٹک میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا تھا پھر وہ پاکستانی ٹیم میں آئے تو کلب کرکٹ اس لئے ضروری ہے کہ وہاں پہ ایک پروپر کوچیز ہوتے ہیں وہ جو آپ کو گایڈ کرتے ہیں ایف یو ارے بولر تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ہاو ٹو بول پھر وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لئے سوٹ بھی کرتی ہے یا نہیں ہے بولنگ یا ایدھر یو بی اے فاس بولر اور یو بی اے سپن بولر اور لگگ تو وہ اس کو گایڈ کرتے ہیں اسی طرح بیٹنگ کے آگ میں آئے تو وہ پھر اس کو دیکھتے ہیں کہ آپ یو ار فیٹ فوتا اوپنر آپ اوپننگ کے لئے آپ اوپننگ کے لئے کھلنا جائے تو یہ وہاں پہ ایک پروپر کوچنگ ہوتی ہے اسی طرح فیلڈنگ کے حوالے سے بیسک غلطیاں ہوتی ہیں کھلاڑیوں کی ایون بہت زخمی بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے تو ان کو بیسک بتایا جاتے ہیں جس سے انجریز کام ہوتی ہیں اس لئے کلاب کرکٹ انتہائی ضروری ہے جو بھی بچہ میں آمان نا سے کہنا چاہوں گا جو بڑے ہیں اور آج کا جیسے کرکٹ کا رجحان ہے اس وقت کرکٹ فیور ہے very high تو اب جو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کرکٹ کھلانا اور جو بچوں کی بھی خواہش ہے وہ کرکٹر بنے تو انہیں کرب کرکٹ کھلائیں جب وہ کرب کرکٹ کھلیں گے انشاءاللہ ان میں جو ٹیلنٹ آئرہا وہ واہر آئے گا آپ خود دیکھیں گے آپ کے بچے میں نکھار آئے گا امجد انساری صاحب کے پاس بلیک بیلڈ سپی ہے تاک وانڈو ماشرائر میں بلیک بیلڈ بھی ہوں ماشااللہ اور بچوں کو ٹیلنگ بھی سوال دیکھتے ہیں امجد انساری صاحب کی ایکسپریٹیز کیا تھی بولر تھے بیٹمن میں ایسے اور راونڈر کھیلتا تھا شروع میں میڈیو پیسر اور اسی طرح سے بیٹنگ بھی میڈل آرڈر میں بیٹنگ کرتا اور اسی طرح سے اسی طرح سے کرکٹ سے پیشن رہا ہمیشہ اسی وجہ سے کوچنگ میں بھی آئے شروع سے بچپن سے سپورٹ سے دیلی لگاو تھا بڑے بھائی فوٹبال کے بڑے شوکین تھے تو ہم انہیں فوٹبال کھیلتا دیکھتے تھے پھر جو مجھ سے بڑے ہیں وہ کرکٹ کے بہت شوکین تھے تو میں ان کے ساتھ اٹیچ ہو گیا بھائی باونڈری پیٹ گیا ہم انہیں دیکھتے تھے کھیلتے تھے تو پھر ہمیں بھی آہستہ ہم بھی اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کوالیفائی کرے والی ٹیم ہے وہ انگلینڈ ہے کل انگلینڈ اور سیر لنکا کا مقابلہ بہت دلچسپ تھا بلکل دوہزار انیس کی طرح ہی تھا سیر لنکا نے انگلینڈ سے جیت لیا تھا کل بھی میچ آلموس سیر لنکا کے ہاتھ میں گیا تھا لیکن انگلینڈ نے کم بیک کیا صرف سیر لنکا کو تجربہ کم ہونے کی وجہ سے اس پہ آپ دیکھئے کہ جو بٹلر جو ہے وہ ایک کنٹینوسلی ایک کنسسٹنس پرفارمسس دے ہیں اور کل کی سنچری تو اور آپ سٹرینڈنگ پرفارمس دے ہیں بہت اچھی رہی کلین ہٹنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹی جا رہا ہے انگلینڈ کو کہ بٹلر جو ساں وہ ریکل پرفارم کر رہے ہیں اور یہ ظاہری بات ہے اور ایسا پلیئر اگر پرفارم کر رہا ہے تو آپ کی ٹیم کے لئے اور ٹی ٹویلٹی میں تو آپ کو بتا ہے ایک پلیئر بھی اگر چل جائے پرفارم کر گیا ہے تو وہ ٹیم کا پانچ کا پانچہ پال رہا ہے ابھی تک انگلینڈ ناقابل شکست ہے جی جی تو آپ کو کیا لگتا ہے آگے یہ فائنل میں جا سکتی ہے جی اس وقت جو برائیٹ چانسز ہیں انگلینڈ اور پاکستان دو ٹی میں ایسی ہیں جن کے اس وقت جو جو کرنٹ سینریو میں ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان اور انگلینڈ اس کا ٹائپ کیونکہ سمی فائنل میں پہ تو یہ نہیں آسکتے کیونکہ ادھر سے اگر پوزیشن دون پہ انگلینڈ ہے اور پاکستان بھی انشاءاللہ نمیبیا اور سکوٹلینڈ سے ہے جو کہ انشاءاللہ پاکستان جی جائے گا تو یہ دونوں ٹاپ پہ ہوں گے اور سیکنڈ پہ جو ہوگی اس کے ساتھ پاکستان ہوگا جو کہ آسٹریلیا بھی ہو سکتی ہے ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ بلکل پاکستان بہت سٹرونگ ہے بلکل پاکستان بہت سٹرونگ ہے لیکن پاکستان کو تھوڑا سا میں ڈاکسر اب اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے آج کا میچ ہے نمیبیا کا ساتھ میچ ہے تو اس میں اگر پاکستان دو چینجز کر دے تو میرا خیال میں اچھا میں نے جو خبر سنی ہے اس میں چار چینجز کا میں نے سنا ہے کہ یہ کیونکہ نمیبیا کے ساتھ ہے تو یہ اس میں ہیدر علی کو بھی لا رہے ہیں محمد وسیم جونئر کو بھی لا رہے ہیں اور ساتھ میں خوش دل کو بھی چکر یعنی یہ چینجز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ پوسیبلٹیز دیکھی جائیں کہ اگر سیمی میں اگر کسی کی ضرورت بڑھتی ہے سیمی فائنل میں تو وہ ہم یوٹیلائز کر سکے بلکہ میں یوں کہوں گا کہ حسن علی اس وقت آف کلر نظر آ رہے ہیں بلکہ وہ ہمارے بہت اچھے مطلب میڈرل میں بہت اچھی بولز کرواتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس وقت وہ آف کلر نظر آ رہے ہیں تو اگر ان کی جگہ آپ لیفٹی جو ہمارے پاس محمد نواز ہے کیونکہ آپ اوورال دیکھیں تو جو سپینر ہے وہ بڑے افیکٹیو ہو رہے ہیں دومینٹ ہے بلکہ اس ورڈ کپ میں اس لیے میں ریکمنٹ کروں گا کہ حسن علی کو ایک میچ کا ریس دیا جائے تاکہ وہ اپنی ریکاوری کر سکے جو بھی اس کے ساتھ ایشیوز ہیں تو محمد نواز کو چانس دیا جائے لیفٹی ہے بہت اچھا بولر ہے اور ٹی ٹونٹی میں بہت اچھی بولز کرتا ہے اور ان وکٹو پہ بڑے افیکٹیو ہو رہے ہیں تو اس لیے میں ریکمنٹ کروں گا کہ ایک تو حیدہ علی کو چانس دیا ہے حفیظ کی جگہ پہ اور حسن علی کی جگہ پہ حسن کی جگہ پہ محمد نواز کو کھلایا جائے کم از کم یہ دو چینجز تو کی جائے بھلے آپ باقی چینجز نہ کریں لیکن یہ دو چینجز اس لیے کریں تاکہ یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ دوسری پلیئرز کو بھی موقع دیں تاکہ ان کیس اف اینی ایشو اینی پرابلم اینی ابرجنسی تو ہمارے پاس پلیئر ریڈی ہو بلکل اچھا کل صحافی نے ایک سوال کیا تھا شوئے ملک سے تو شوئے ملک نے کہا تھا حسن علی کے حوالے سے تو شوئے ملک نے کہا کہ ہم پوری ٹیم اس کو بیک دیتے کرتے ہیں مطلب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں وہ اس وقت فارم میں نہیں ہے نو ڈاوٹ پوری ٹیم ایک اچھا مطلب بالنگ کرا رہی ہے یہ آکے تھوڑا سا سکور کھا جاتے ہیں تو وہ لیکن پھر بھی اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں دیکھیں بعض وقت پلیئر بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں پر فارم کروں لیکن بعض وقت کچھ سرٹن ایشوز ہوتے ہیں وہ پلیئر بہتر سمجھتا ہے تو وہ نہیں کر پاتا ٹی ٹوانٹی ایک ایسا فارمیٹ ہے کرکٹ کا کہ اس میں مارجن نہیں آپ کے پاس ونڈے میں آپ کے پاس مارجن ہے آپ کے پاس مارجن ہے آپ کہیں بھی اس کو ارجز کر سکتے ہیں اور اسی طرح ٹیسٹ میں بھی آپ کو بہتا بڑا موقع ہوتا ہے لیکن ٹی ٹوانٹی میں تو مارجن نہیں ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اکوانستان کے ساتھ میچ میں جو ان کو اکیس سکور پڑا ہے اس کی وجہ سے میچ ہی چینج ہو گیا ورنہ پاکستان ایزیلی اس کو واش آؤٹ کر دیتا مینے پاکستان بھی کہ ایک ہی سکور مرکن ہے اسی طرح اینڈیا کے خلاب بھی ان کو کافی سکور لیا گو کہ اس نے وکٹین لیا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ اس کو ایک بولر بار بار یہ ہے اور تیکٹی ٹوانٹی میں لیکن اس میں وقت اس ماچ اسیو ہیں اگر نواز کھلایا جائے اور ایک ٹریک کی جائے تو خلر سے ایفنی ایف سکتے ہیں آل دو آپ یہ کہ جب یہ سٹارٹ میں آئے تھے کہ انڈیا کی تو ٹیم بہت سٹرونگ ہے ہمارے آئی پیل سے تین ٹیمیں نکل سکتے ہیں انڈیا کی یہ تو ایک ٹیم ہے تینوں ٹیمیں ہماری ہرا سکتے ہیں ورلڈ کپ میں اگر ہماری تین ٹیمیں بھی ہوں تینوں ٹیمیں ڈومیننٹ ہوں گی کہاں گئی وہ ساری چیمیں ایکچولی وہ یہ انڈیا کا آپ بھی سمجھتے ہیں انڈاک ساب کے انڈیا کے یہ بڑھ کے زیادہ ہوتی ہیں اور وہ ایک ہائپو کرییٹ کر دیتے ہیں کہ بس ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے اب تو اگر مگر والی سیچویشن ہو گئی ہے انڈیا کے لیے سیمی میں پہنچنے کے لیے نہیں ہم بہت مشکل ہو گیا ہم بہت مشکل ہو گیا ہم بہت مشکل ہو گیا میں نے ایک سٹیٹسٹک سیکھیں جس میں انڈیا اگر تینوں میچ ففٹی پلس رن سے جیتے اور دوسری صورت میں افغانستان اور نیوزیلینڈ بھی ٹیمیں ہارے ہیں بہت بڑے مارجن سے پیر چانسز بندے ہیں کیونکہ افغانستان کا رن ریٹ بہت زیادہ ہائی ہے اس سے سب سے اچھا ہے 3 پائنٹ کچھ ہے اس کا افغانستان کا اور وہ بہت زیادہ رن ریٹ کے ساتھ جا رہے ہیں کل بھی انہوں نے اچھے مارجن سے جیتا تو اس لیے پوسیبیلٹی نہیں ہے کچھ میمز بھی چل رہے ہیں میمز یہ چل رہے ہیں کہ انڈیا ایک ہی طریقے سے سمی فائنل میں آ سکتا ہے کہ اگر ہم جو ہمارا پوائنٹ ٹیبل ہے وہ الٹا کر دیں تو ایک ہی صورتحال ہے انڈیا کی سمی فائنل میں پہنچنے کی اور انڈیا بولتا بہت زیادہ تھا اللہ کا شکر ہے دیکھیں پاکستان نے بہت سارے جو ممالک ہیں ان کے مسائل بھی حل کر دی جیسے نیوزیلینڈ کے سیکیورٹی کا مضال تھا اچھا ایک ان کے بعد آپ کو بتا ہے عوام بہت تیز ہے تو میمز بنانے میں اب نئے ایشیز یہ آ رہے ہیں کہ انگلینڈ کو بھی کچھ ایشیز سے پاکستان کے ساتھ بلکہ پاکستان کو انگلینڈ کے ساتھ سب سے بڑا ایشیز یہ تھا کہ ہمارا جو مریض ہے وہ ابھی تک وہاں سے ریکاور ہو کر رہی ہے اس طرح کے میمز بھی آ رہے ہیں تو ان سے وہ بجلا بھی لینا ہے نیمیبیا کا پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا ایشیز یہ تھا کہ کارٹن جو ہے نا اس کی ڈیل ہو کر ان ٹائم پر کینسل کر دی گئی ہے تو وہ پاکستانی عوام کہتے ہیں کہ وہ ایشیز بھی ریزول کرنا ہے اس میچ میں ہو جائے گا سکارٹ لینڈ کے ساتھ فلائٹس کے کچھ ایشیز ہیں پی اے یہ کہ فلائٹس اللہ ایشیز نہیں ہے تو وہ ایشیز بھی تو مضب ایک میمز چل رہے ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے الٹی میٹلی یہ ہے کہ پاکستان ماشاءاللہ بہت پروگریسنگ ٹیم کے طور پر سامنے آ رہا ہے اور بہت اچھے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے بہت لے انشاءاللہ کلے گا ہوئی اگر ایک دو جگوں پہ مجھے بہت اچھی ان کی قیپٹین سیر دیکھنے کو ملتی بہت اچھی طریقے سے بولرز کہاں پہ چنج کرنا ہے کہاں پہ کون سیر آپ اگر پہلا معیچ یاد کرے تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے اماد واسیم کو دوسرے معیچ میں دوسرے معیچ میں انہوں نے اماد واسیم کو پہلے بھیجی اور پھر آسیف علی کو بھیجا یہ اچھی سٹیٹیجی تھی بلکل یہ ہی تو کپتانی ہے اسی چیز کا کہ وہ وقت اور حالات دیکھ کے سیچویشن کو دیکھ کے پھر اس کے بعد اپنی جو چال ہے وہ چلے یہ بڑی افیکٹیو ہوتی ہے اور یہ کرنی چاہیے حاکہ یہ کہ اگلی ٹیم کا جو پلان ہوتا ہے وہ سارا فیل ہو جائے کہ یار اس نے آنا تھا یہ آگیا اور اس کے لیے اب ہم کیا کریں تو یہ اچھی بات ہے ہونا شفل کرنا چاہیے لیکن پاکستان نے تو انڈیا کو پلان دے کے پھر ہی آرائے بارہ کھلاڑیوں کی لسٹ پاکستان نے تھما دی تھی کہ ان میں سے صرف ایک نہیں ہوگا باقی گیارہ کھلاڑیوں گے آؤ ہرا سکتے ہو تو ہرا لو یہی بات ہے اور اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالی کی کرم نوازی ہے اور پاکستانی ٹیم ہمبل رہی اور جیت کے بعد بھی میتھیو ہائیڈن نے کہا کہ میں نے آج تک اتنی ہمبل ٹیم نہیں دیکھی جو جیتنے کے بعد بھی اتنی زیادہ کام رہی اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ چاہیے لفٹ میں بھی ہوں تو نماز کا ٹائم ہو جائے تو یہ ٹیم اپنے گارڈ کو پریئر کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں تو یہ ایک اچھی اور خوش آئین بات ہے اللہ تعالی کو نہیں بھولنا چاہیے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا آج کو جو میچ ہے نیمیبیا کے ساتھ اس میں پاکستان رن ریٹ انکریز کرے گا یا پاکستان کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے پاکستان کو چاہیے کہ پہلے بیٹنگ کریں بیٹنگ کریں اس کے لیے کہ رن ریٹ اچھا ہو پاکستان کو چاہیے کہ ٹاوس جیت کے بیٹنگ کریں اور اچھا سکور کریں کیونکہ ان کے پاس اٹیکنگ بولر ہیں ابھی تک 1.90 سکور جو میکسیم میں افغانستان نے کیا ہے اسکارٹ لینک کے لیے ابھی تک اس سے زیادہ سکور رہی ہے پیچیز پہ حالانکہ بہت اچھا سکور بھی پی ایس ایل میں ہوتا رہے ہیں یہ کیا ریزن ہے ورلڈ کب کا پریشر ہے بڑے ایونٹ کا پریشر ہوتا ہے بڑے ایونٹ ہے تو اس کا پریشر ڈیفنیلٹی ہر پلیئر پہ ہوتا ہے ایونٹ جو ایکسپیرینس پلیئر ہوتے ہیں ان پہ بھی اس کا پریشر ہوتا ہے اس لیے ہر کوئی محتاط ہو کے کھیلتا ہے اس لیے اتنا زیادہ سکور ہے پھر دوسرا دیکھیں تو سپینر ہے وہ بہت اچھی بولنگ کروا ہے اگر آپ کل کے مچ کی بھی بات کرتے ہیں تو انگلینڈ میں ایک کھلاڑی نے سنچری سکور کیا ہے پھر بھی 163 تک پہنچے ہیں بڑے سکور نہیں کیا بڑے سکور نہیں کھل سکتا بڑے ہی سمجھداری سے بڑے سکر نا پڑتا ہے کوئی بعض کتر بال رکھ کے آتا ہے اس پینر کا بال بھی تو ہے وہ سپن بھی ہو رہا ہے اور اسی طرح فاس بول ہو جائے بعد وہ نک کر جاتے بڑے اچھی بڑے سکٹ بھی کرتا ہے اس لیے ایتنا آسان بھی نہیں ہے کیا یہ پچیز ہیں سب کانٹیننٹس کی پچیز ہیں اسپر یہ پچیز ہوتا ہے اتنا آسان بھی اسی ہے کہ پاکستان کا ہوم گراؤنڈ ہے دس سال سے پاکستان کا ایدوانٹ ہے پاکستان اس گراؤنڈ سے پچھ رگ سے یہ کہا جا سکتا ہے اس وقت جو پلیئرز کھیل رہی ہیں انہوں نے پاکستان میں تو کھیل نہیں ہے وہ لوگ تو کھیلے ہی سارے دوبائی میں ابو زیبی میں شارجہ میں ان کا ہوم ٹاون ہے یہ سارے لڑکوں کا کیونکہ دیتے بھی یہ یوں کھلے ہیں انہوں نے پاکستان میں کھیلے ہی نہیں ہے کلب کرکٹ بھی وہ وہاں پہ کھیلتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے نیو زیلینڈ یا افغانستان نیو زیلینڈ اس کی وجہ سے کہ نیو زیلینڈ کے پاس جو پلیئرز ہیں ویری ایکسپیرینز پلیئرز ویلیم جو ہے ان کا ایک کی پلیئر ہے اور پڑا ہی ترڈا پلیئر پھر فیلڈنگ ان کی بہت اچھی پھر ان کی بولنگ اس وقت بہت افیکٹیو ہے کہ سوڈی ہو گیا اور لیکٹی ان کا لگی ہو گیا پھر ان کا بولت ہو گیا ایک سو دس پہ آر ٹیم آنٹ ہو گئی انڈیا کو تو باند دیا نو انہیں انڈیا تو ایسے نظر آرہا تھا کہ جیسے کوئی متب ایسوسییٹ کوئی کلب ہو میں باڈی لینگویج دیکھے انڈیا کی حران کہ انڈیا پہ وہ ٹیم نظر ہی نہیں آرہی تھی اب تو انڈیا کی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیم انڈیا کو چھوڑ کے ٹیم پاکستان کا سپورٹ کرتے ہیں کرنا بھی چاہیئے ہم سائیں ہم سائیں ہم سائیں ہم سائیں کا خیال رکھنا چاہیئے اور ماشاءاللہ اتنی سٹرونگ ٹیم ہوتی ہے کہ خود ہی فین فالبنگ بڑھ جاتی ہے ایک ٹائم تھا آسٹریلیا کا ایک دور تھا تو دوسرے ملک کی بھی ٹیم لوگ جو تھے وہ فین ہو گئے تھے جس سے پوچھے تھے آپ کی فیورٹ ٹیم کون تھے کوئی کہتا تھا ساؤت افریکہ کوئی کہتا تھا آسٹریلیا تو پاکستان کی ٹیم بھی اس پوزیشن پہ ہے کہ اس کی فین فالبنگ آؤف دی کلنٹری بھی پڑھ جائے گی اور سپیشلی جو آسف کے چار چھکے ہیں اس نے اس کو اور چان چار لگا دی بلکل کیونکہ وہ اس نے اس موقع پر چار چھکے لگائے کیونکہ یہ لگ رہا تھا کہ اخوانستان یہ میچ لے جائے گا لیکن آسف نے وہ کوئی امپوسیبل کو پوسیبل کر دیا اس نے بہت دیاری کرکٹ کھیلی یہ دوسری ٹیموں پہ یہ بہت بڑا پیشر پڑ گیا کہ ہم اوپر والوں کو تو نیبر لیں گے جس طرح سے یہ نیچے کیسے یہ وہی کام ہوا کہ ہم تو تیاری کر کے آئے تھے بابا رازم کی اور یہ آؤٹ اوف سلیبس آ گیا آسف علی ان کے لیے آؤٹ اوف سلیبس تھا بلکل اسی طرح جس طرح وہ شاہین افریدی کی تیاری کر کے آئے تھے اور ہارس روح آؤٹ اوف سلیبس آ گیا تھا چار وکٹس لے گیا تھا تو ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دونوں سائٹس اچھا پرفارم کر رہے ہیں اگر ایک بولر نہیں اچھا پرفارم کر رہا تو دوسرا سپورٹ کے لیے تیاری ہے ہارس روح پہ بہت کرٹیسائز کیا گیا ان کی سیلیکشن پہ سوال ہے نشان تھا کیونکہ یہ بہت زیادہ رنس دیتے تھے لیکن ماشاءاللہ ورلڈ کپ میں آپ دیکھیں تو بڑا ہمیں ایک ٹیم برک نظر آ رہا ہے سب مل کے بہت اچھے طرقے سے کھیل رہے ہیں بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں دیکھیں ڈاکسر جیسے ابھی بات ہو رہی تھی میکا ایونٹ کے والے سے میکا ایونٹ اور چیز ہوتی ہے جو پی ایس ایل ہو گیا اور اسنا آئی پی ایل ہو گیا تو یہ ان میںچز میں اتنا پریشر نہیں ہوتا پلیئرز پہ نہ فیلڈر پہ نہ کھیلنے والے پہ نہ بولرز پہ لیکن یہ جو ہوتا ہے جب آپ اپنے کنٹی کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں تو اسے ہوتا کے اوپر پریشر ہوتا ہے تو اسی طرح ہارس راوف کو بھی پریشر تھا اس کے اوپر بھی پریشر تھا کہ مجھے اتنا زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے تو اور پھر سب سے بڑی بات ایک ہے ٹی ٹونٹی ہے پیسر کی ضرورت ہے تو پیسر کام کرتا ہے اگر اس کی لائن سیٹ ہو جائے وہ ریدم میں آ جائے پھر اس کو کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے اس پر ہٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے پھر اس کے پاس سلو ڈلیوڈی ہے بڑی زبدست بڑی افیکٹیو ہے وہ بیٹسمنوں کو دھوکہ دیتی ہے اور اس طرح سے ہارے سو افیکٹیو ہے اس کو کھلانا چاہیے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ فیلنڈر کو کوئی فیکٹر ہے اس میں دیکھیں اللہ تعالی نے ہر آدمی میں صلاحیت دی ہوتی ہے ہر آدمی ڈیوڈرنس دیفرنٹ کوچز کے ساتھ جب آپ کام کرتے تو آپ کو مختلف آئیڈیاز ملتے ہیں ہر کوئی آپ کے سکل پر کام کرتا ہے کہ آپ اس کو بہتر کر لیں ہر کوچیز کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے یا یہ پلیئر پر ایک ہے اس کو کیسے لیتا ہے اگر آپ دیکھیں تو حریس رووف نے ویریشنز بھی کرائی ہے آپ دیکھیں سلو اور فرس کی ویریشنز بھی کرائی ہے انہوں نے پیس میں بھی بکٹے لیا حریس رووف کافی ویریشنز سے چلتے ہیں باؤنس کے ذریعے بھی کرائی ہیں فل اند بھی گین کروائی ہیں اور اسی طرح سلو ڈلیوری بھی ساتھ بھی کرائی ہیں تو اگریسی بولر ہونا چاہیے یہ ایک دیکھیں جو فاس بولر ہوتا ہے شاہین افریدی ہاؤسرو دونوں اینڈ سے ایک پریشر ہوتا ہے اگلی ٹیم پیک اوپر پیس اٹیک ہوتا ہے ایک خوف ہوتا ہے ایک داک بیٹھتی اگلی ٹیم پر کہ ذرا سی مستیک کی تو شاہین افریدی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا جا رہے ہیں انہوں نے اگر لے دو میچے میں زیادہ بکٹس نہیں بھی لے لیکن ان کا باللنگ کا امپیکٹ وہ ڈر جو ہے وہ بہترین رائے ہیں ہمیں آمیر کی کمی فیل ہوئی ہے نہیں ڈیپنیٹلی نہیں ہوئی لیکن بہرحال آمیر آمیر از آسو بیری ویری ویری بولر شاہین افریدی کا یہ ایڈوانٹیج ہے ہائٹ ایک تو اس کی ہائٹ دوسرا یہ ہے کہ وہ محنت کر رہا ہے تو اس طرح اب آپ دیکھیں کہ ساری دنیا میں شاہین افریدی شاہین افریدی ہو رہی ہے اچھا ٹریبلنگ ڈیزرب میں آپ کو پچھا ہے کہ ہمارے جو پلیئر گئے ہیں ان میں آپ دھانی کو کیسا دیکھتے ہیں اچھا ہے اچھا اچھا ہے لیکن اس وقت کیونکہ ہمیں فاس باولنگ میں کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس لئے اس کی جگہ اللہ کا شکر ہے ویسا ہی کوئی ایشو نہیں ہے ٹیم بہت مضبوط چاہتا ہے مضبوط چاہتا ہے بس میں ریکمنٹ جو کروں گا محمد نواز کو میں ضرور کہوں گا کہ اس کو حسن علی کی جگہ لیکن محمد نواز اگر آپ دیکھیں تو اماد کی جگہ بھی یا شاداب کی جگہ بھی تو آ سکتا ہے نہیں نہیں آماد کو بھی رہنے دی چیئے شاداب کو بھی رہنے دی چیئے لیگی تو ایک چاہیے نامیں شاداب بیٹنگ بھی کر لیتا ہے آماد بھی بیٹنگ کر لیتا ہے تو محمد نواز بھی بیٹنگ کر لیتا ہے تو میں اس کا نکہ تھوڑے سے حسن علی کے ساتھ جیسے ایشو آرہے ہیں اس حوالے سے تو محمد وسیم بھی تو آ سکتا ہے نا حسن علی کی جگہ لیکن کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جو سپینرز ہیں وہ زیادہ افیکٹیو ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آئی تھنک نواز کو چانس دے مجھے آصف علی ایسی ہے اسی پوزیشن پر کیونکہ ماشا اللہ بہت اچھی پروپ ہم نے جی بالکل آصف کو دیکھیں جیسے ہاں ابھی آپ نے بات کی تھی کہ جیسے بابر آزم نے تھوڑا سا آماد وسیم کو پہلے لے آئے اور اس کو آصف کو پہلے باد میں کر دیا تو اسی تنازر میں وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے بیٹنگ آرڈ آف چین کیا جا سکتا ہے ہیدر علی بھی بہت کلاف کے پیر ہے ہیدر علی بھی بہت کلاف کے پیر ہے کھلانا چاہیے حفیظ کی جگہ پہ بہت کرتا ہوں تاکہ حفیظ کو بھی ریسٹ تھوڑا سا ملے فخر اسی پوزیشن پہ رہے فخر اسی پوزیشن پہ رہے لاف میچ میں آپ دیکھیں ایک طرف سے جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حسن علی نے تھوڑا سا کور کھایا تھا تو انہوں نے حفیظ کو کیوں نہیں ٹرائی کیا کرنا چاہیے حفیظ کا ایک ایشو ہے کیونکہ اب وہ زارے بات ہے ایک باللنگ ایکشن چینج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن پھر بھی بہت اچھی باللنگ آپ دیکھیں سکور کے حوالے سے حفیظ بہت کم سکور شاید اس دن اس پیچ کی ڈیمانڈ نہیں ہو کہ حفیظ باللنگ نہ کرا اگر ایک یا دو آور حفیظ کرواتا تو کافی فرق پڑ سکتا تھا حفیظ ٹیم میں کھیل رہا ہے بہت اچھی باللنگ بھی پہلے دو میچز میں کرایا ہے تیسے میچ میں اس سے کوئی آور نہیں کروایا گیا تو ای تنکسو اس کو ایوٹلائز کرنا چاہیے بلکل لیکن میں بھی افوانستان کے ہے نا آپ کو بتایا نا کہ جس طرح سے وہ سلوگن کرتے ہیں تو میں بھی کیونکہ یہ سٹیٹر تھوڑا سا بولر ہے تو اس لیے وہ اس نے چانس نہیں لیا تو حسن علی بہت افیکٹیو لیکن بس وہ نہیں کر سکے اس دن آپ کو ڈیلیور نہیں کر سکے سمی فائنل کے لئے کیا سجیس کریں گے ٹیم کو کس طرح مطلب اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے آسٹریلیا یا ساؤت افریقہ میں سے کسی ایک ٹیم کے ساتھ ساؤت افریقہ کے ساتھ ہوتا ہے تو پاکستان ڈومیننٹ ہے ان کو آلرہیڈ ہرا چکا ہے ایک جو آپ پریکٹس میچ کی بات کرتے ہیں جو ورل کپ سے پہلے ہوئے ہیں تو اس میں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو مین بیٹسمن چل رہا تھا فکر زمان وہ 50 کر کے خود ہی مطلب گریس چھوڑی پریکٹس مہین ویسے آپ دیکھیں تو سائد سٹرونگ ہے اگر ساود افریقہ کے ساتھ ساتھ ساہتا ہے کوئی یشو نہیں ہے پاکستان جس طرح سے کھیل رہا ہے پاکستان کا اس وقت پریشر ہے تمام ٹیموں کے اوپر کوئی یشو نہیں ہوگا اسٹریلیا بھی آ جائے آئی جائے تعریف وہ جو دشمن کرے اس وقت انڈیا میں بھی بیٹھ کے تفسریں جو کیے جاتے ہیں اس میں بھی پاکستان کی بہت زیادہ تعریفیں کی جاری ہیں پاکستان کی ٹیم کی پاکستان کی ٹیم کے بیلنس کی سینئر اور جونئرز کے کمبینیشن کی اس وقت آئیڈیل کمبینیشن بنا ہوا ہے کیونکہ پاکستان جو یہ نیو زیلینڈ پاکستان سے گئی ہے یہ سے پاکستان کا مرال گرانی ٹیم اپ ہوا ہے اور لڑکے لڑکے جو ہے وہ دلبرداشتہ نہیں ہوئے بلکہ وہ اگریسیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ زخمی شہر ہے اس وقت پاکستان اس سے بچ جاؤ اچھا پاکستان کی عوام کی بھی بڑی کنٹریبیشن ہے ٹیم سیلیکشن میں دو دبا چجز کی گئی ورلڈ کپ کی سیلیکشن کے بعد جی وہ ساری بات ہے جذباتی عوام پاکستان کی عوام جو ہے وہ سب ایون آپ منز کی بات کریں ویمینز زیادہ ہے وہ بھی انترسٹ لیتی ہے انہیں بھی پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہونا ہے کیا اس کو کیوں کھلایا اس کو کیوں کھلا دیا تو اس لیے اور پھر میڈیا کا پریشر سارا کچھ ہوتا ہے سب کی رائے کو مد نظر رکھنا چاہیے پاکستان اور انڈیا کے میچ کو آپ نے کیسے انجوائے کیا تھا اس سے بڑھ کر اور خوشی کیا ہم نے تو یہ سمجھے کہ ہم نے ورڈ کپ جیت لیا یہ تبور کیونکہ تاریخ میں پہلی دفعہ سا ہوا ہے بڑی خوشی تھی اور اتنے مارجن کے ساتھ ٹین وکٹ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہ کہتے ہیں چھپر پاڑ کر اللہ تعالیٰ نے زلدی اچھا انڈیا جب دوسرا میچ ہارنے لگا تھا تو میں نے کہا ٹین وکٹ سے نہ ہاریں نیوزیلینڈ کے اگنس وہ دو وکٹ انڈیا نے لے لی یعنی چالیس آور میں ان کے بولر اتنے کمال ہیں کہ صرف دو وکٹ چالیس آور میں وہ بھی بھومرا نے لی بھومرا نے وہ بھی لی تو مطلب انڈیا کی بارڈی لینگویج مجھے آف کلر بلکل مجھے نظر آیا انڈیا حیرت ہے ویسے وہ چیز مجھے نظر نہیں آئی اگریسیونیس وہ نظر نہیں آئی آف کلر نظر آیا سارے کہ اگر کولی نہیں کھیل را تو روحت روحت نہیں کھیل را تو راہل بھی نہیں کھیل پا رہا تو اس طرح پر فاومی نہیں وہ چیزیں اچھا پھر اس کے بعد پھر پھر فیللنگ میں بھی آپ دیکھیں اور پھر بولنگ میں بھی آپ دیکھیں تو وہ چیز میں ہیرا ہیرا آج کا دوسرا میچ ہے وہ ہے پاکستان کے علاوہ وہ ہے ساؤت افریقہ اور بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کا بنگلہ دیش کی ٹیل پہنی بہت بھی اگر آج کا میچ جیت بھی جاتی ہے تو ساؤت افریقہ کے کم چانسٹ نہیں سر بنگلہ دیش کے ساتھ ایک راہ بیک ہو چکا ہے سیٹ بیک ہو چکا ہے کیونکہ سکیب الحسن نہیں کھیل رہی کیونکہ ان کا ہمسٹرنگ ہو چکی ہے اگر آپ دیکھیں کہ وہ نہیں کھیل رہی سیریز دیکھیں جو بنگلہ دیش کافی کنٹری سے جیت کے آرہی لیکن نہیں دیکھیں آج کے مات میں سکیب الحسن نہیں ہے مین پلیر ہے بولر بھی ہے بیٹس من بھی ہے پیور پیشر بھی ہے اب وہ پیشر تو ریلیز ہو گیا کیونکہ وہ نہیں کھیل رہا ہمسٹرنگ کی وجہ سے اور اسی طرح ساؤھ افرکا کے ساتھ بھی دو ایشوز ہیں کیونکہ شمسی کو بھی گروین انجری ہے لیکن وہ مینر سی ہے میں بھی وہ کھیلتا یا نہیں کھیلتا اور اسی طرح ملر کے ساتھ بھی ایشو ہے ہنسٹرنگ کے می بھی بھی تو یعنی دونوں ٹیموں کے ایکول چانسز ہیں کہ یہ ان کا مقابلہ ہوگا دونوں طرف پرابلمز بھی ہیں بلکل ایشوز ہیں لیکن پھر بھی جو ساؤھ افرکا کے ٹیم ہے اس وقت کافی وہ یونائٹیڈ اور اگریسیو کے کے لیے ان کے پاس اچھے ہٹرز بھی ہیں اور بولر بھی ان پر بارڈا ان کے پاس ہے اور پریٹوریس ہے ان کے پاس بہت اچھا بولر ہے جو سٹرنگ بولنگ لائن ہے پھر اس کے دی کاؤک ہے اس کے بعد یہ ملر ہے دی کاؤک بھی واپس آلکتا ہے بلکل بلکل ان کی کافی سٹرنگ سائید ہے تو یہ ابھی سیمی کی دوڑ میں جی بلکل ابھی ہے ساؤھ افریقہ کے چانسز ہیں بلکل اب یہ دی پینڈ کرتا ہے اس کے ساتھ میچ آسٹریلیا کے ساتھ بلکل سیلے جی پاکستان انشاءاللہ آج کا اپنا میچ ہم جیے چاہتے ہیں کہ ڈومیننٹ طریقے سے جیتے ہیں پاکستان پہلے بیٹنگ کریں انشاءاللہ آج کا شو یہی پر وائنڈ اپ کرتے ہیں امجد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہماری شوہ میں ہیں بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ آپ کے ایکسپرٹیز پہ بات کر کے اور انشاءاللہ ناظرین آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ہم چاہتے ہیں آپ لوگوں سے اجازت اللہ حافظ فی امان اللہ